جب ایس کا آجادی ملا سب درم کے آدار پر بیباجن اگر کانگریس پائیٹی نہ کرتی جیہاں ناغرکتہ پر آرپار بہت سواگت ہے آپ سب ایک آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان شام کے چھے بچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ دن کی سب سے بڑے بحث کا وقت شروع ہو چکا ہے آج جب پارلیمنٹ کے اندر ستہ پاکش اور وپاکش کے بیچ میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا ناغرکتہ سنشودھن بلکلے کر کے تو بحث تیکھی سے تیکھی ہوتی چلے گئی یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا جب دیش کے گریمنٹری کو ہاتھ ایسے کر کے کہنا پڑا آپ کو سننا تو پڑے گا مگر ان تمام چیزوں کے بیچ میں وہ دور بھی یاد کیا گیا جب انیس سو سیتالیس میں دھرم کے آدھار پر بھارت کا ویبھاجن ہوا پاکستان وجود میں آیا اور آج اس سوال کے جواب میں بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کہا کہ صاحب اس بل میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے گنجائش اور ضرورت کانگریس پارٹی ہی اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ کانگریس نے ہی دھرم کے آدھار پر دیش کا ویبھاجن کیا تھا اور ایسے میں ہم اس وقت کے نہرو اور لیاقت کے اس سمجھوتے کو بھول نہیں سکتے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ہی دیشوں کے اندر مانیٹیز کے حق کی تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے دونوں ہی دیشوں کو پرتبطتہ دکھانی ہوگی ان تمام چیزوں کے بیچ میں آج ووٹنگ بھی ہوئی کہ کیا یہ بل پیش کیا جائے اس بل کے سمرتن میں کتنے لوگ ہیں دو سو ترانوے ووٹ اس بل کے پکش میں آئے محض بیاسی ووٹ اس بل کے ویرود میں آئے کل ملا کر کے یہ استثیات سنسط کے اندر بنتی اور بگڑتی بھی دیکھیں لیکن سنسط کے باہر سڑک سے لے کر کے پورو اتر کے راجیوں میں کیا کچھ رہا وہاں پر ہنگامہ ہوتا رہا اس بل کو ویرود ہوتا رہا مگر ایک طرف ستہ پکش ہے دوسری طرف ویپکش ہے ستہ پکش لوگ سباب میں تو پورے طور پر آشوست ہے کہ یہاں تو کوئی دیکھت نہیں آنے والی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس میں بہمت سا زیادہ آکڑا اپنی ہی دم پر ہے لیکن راجی صبح کی مشکلیں دراصل ہیں راجی صبح میں خود انڈی اے کے کچھ سہیوگے دل ویرود کر رہے ہیں ابھی اس بل کا تو کیا راجی صبح تک مان منول کا دور بھارتی جنتہ پارٹی جو چلائے گی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے آج جو دوبارہ سے کوشش شروع ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا کہ صاحب ہمارے منیفیسٹیوں میں بھی اس بات کا ذکرتہ اور دیش کی جنتہ نے اس پر دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں اس پر مہر لگا دی ہے تو جنتہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس بل پر اتنا ہنگامہ کیوں مچا ہوا ہے اس بل کو لے کر کے ستہ پکش کے ساتھ دوسرے لوگ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں شرناتیوں اور گسپیٹیوں میں کیسے ہوگا فرق یہ سوال ہے ساتھے ساتھ میں ناگرکتہ کو دھرم سے جوڑنا کتنا جائز ہے اور اس کے ساتھ مجواد سوال ہے وہ یہ کہ پورے دیش میں نارسی لاغو کرنے میں مدد کرے گا کیا سی اے بے مل یعنی کہ سٹیزنشپ امنڈمنٹ مل پرطارت ہوئے لوگوں کو ناگرکتہ دینے پر ہنگامہ اتنا کیوں ہے شرناتیوں میں اور گسپیٹیوں میں کیا فرق نہیں کرنا چاہیے اور شرناتیوں گسپیٹیوں کے اس فرق کو آخر وپکش کیوں نہیں سمجھ رہا ہے کیا اس کے پیچھے بھی کوئی منشاہ ہے وپکش کی اور وپکش کے مطابق کیا سرکار کے منشاہ راجتک فادہ لینے کے لیے اس کے پیچھے جو ترک دے رہے ہیں وہ ہیں تمام چیزوں پر ہم چرچہ کے شروعات کریں گے مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دوہزار سولہ میں دراصل اس قبائط کی شروعات ہوئی جب مدی سرکار نے اس بل امیڈمنٹ کے بات کی اور یا پارلیمنٹ کے فلور پر اس کی بات چھڑی گئی مگر تب سے لے کر دوہزار انیس کے پیش میں الگ الگترہ کے پڑھاوائے کبھی لوگ سبا سے پاس ہوا تو کبھی جی پی سی کو بھیجا گیا اور اس کے بعد میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹری کے ریپورٹ آئی پھر اس کے بعد میں اسے پاس کیا گیا لوگ سبا سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈر کی مہدی سرکار کو کرنا پڑ رہا ہے اب ایسی اس تیتھی میں ایک طرف دیکھا جائے تو کوروطر کے راجیوں میں ہنگامہ چل رہا ہے ویروت ہو رہا ہے مگر ان تمام چیزوں کی بیچ میں سوال اسی بات کا ہے کہ کیا یہ اتنا آسان ہے سرکار کے لیے راج سبا سے پاس کرا لینا لوگ سبا کے اندر پورو روپ سے بہمت ہے مگر راج سبا میں جب یہ بل پہنچے گا جب یہ بل ٹیبل ہوگا اس کے بعد میں سرکار کے ساتھ میں کتنی لوگ سمرتھن میں آئیں گے کیا جو وہ دل جو کی نراز ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار سے جو خود بی جے پی کے ساتھ انڈی اے میں شامل ہیں ان میں سے بھی کچھ دل اگر سرکار کا بھروت کر رہے تو پھر راج سبا کی استثیح کیا ہوگی کیونکہ اگر دیکھا جائے ابھی کے سناریو میں تو راج سبا میں قریب قریب دو سو انتالیس سانسد ہیں موجودہ وقت میں اور ایسے میں ایک سو بیس سانسدوں کی ضرورت ہے یعنی کہ ایک سو بیس متوں کی ضرورت ہے اس بل کو پاس کرانے کے لیے سرکار کو ایسے میں محض بی جے پی کے پاس میں محض بیاسی سانسد ہیں بیاسی ووٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ میں انڈی اے کے جو دل ہیں ان سبھی کو ملا دیا جائے اور اس کے بعد میں جو لوگ نراز چل رہے ہیں انڈی اے کے سے خود اس بل کو لے کر کے جو بیروت کر رہے ہیں پھر ایسی ستھی میں اس بل کا ہوگا کیا دوسری طرف یہ ستھ اپنے انتیم پڑاؤ پر پہنچ رہا ہے سرکار کی کوشش کسی بھی طریقے سے اس بل کو ہر حال میں اسی سیشن کے اندر ونٹر سیشن کے اندر پارت کرانا ہے تو ان تمام چیزوں کے بیش میں جو اصل مول ہے جو مدہ ہے وہ یہ کہ کیا سمیدھان کے سول کے خلاف سمیدھان کی جو آتما ہے اس کے خلاف میں اس بل کو درافٹ کیا گیا ہے یا پھر جو کہا جا رہا ستہ پاکش کے طرف سے کساب انیس سو پچپن کے اس ایکٹ کو جس میں انہی باتوں کا ذکر کیا گیا تھا جس میں مسلم شبد نہیں جوڑا گیا جس میں غیر مسلم سمدھائے کے علپسنکھے کو جو کہ پرتاڑت ہو رہے ہیں ان تینوں راج دیشوں کے اندر انہی کے لیے اگر یہ پرافدھان کیا گیا اور ہم اس میں آودھی میں بدلاو کر رہے ہیں گیارہ سال سے گھٹا کر کے چھ سال کر رہے ہیں یہ دیکھیں شرطوں کے ساتھ میں سمرتن دینے کی بات سرکار کو یہاں پر شیو سینہ کر رہا ہے اگر بیجوڈی کی بات کرے تو وہ بھی شرطوں کے ساتھ میں بیجوڈی بھی سمرتن دینے کی بات کر رہا ہے مگر جڑیوں کی اگر بات کرے تو اس بل کے ویرود میں فیلال نتیش کمار کی پارٹی دیکھ رہی ہے مگر بیجو جنتہ دل کی اگر بات کرے تو وہ سمرتن تو کرے گی مگر کچھ شرطوں کے ساتھ میں کانگریس پارٹی ویروت میں ہے یہاں پر اور کانگریس پارٹی کے ساتھ ساتھ میں ٹی ایم سی اس بل کا پورے طور پر پرزور طریقے سے ویروت کر رہی ہے سڑک سے لیکھر کے سنسد تک ساتھ اس ساتھ میں ٹی ایم کے ٹی ایم کے بھی ایک طریقے سے پورے طور پر کھل کر سرکار کے ویروت میں اس بل کے ویروت میں کھڑی ہوئی ہے سماج عادی پارٹی بھی سرکار کے اس بل کے خلاف میں اپنے آواز نہ صرف بلند کر رہی ہے بلکہ ڈنکے کی چوٹ میں ویروت کرتی بھی نظار آ رہے اور کچھ ویسا ہی درشت یہاں پر بیس پی کے ساتھ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بیس پی بھی اس بل کا ویروت کر رہی ہے سی پی آئی سی پی ام لیفٹ کی دونوں پارٹیاں اس وقت سرکار سے امنمنٹ چاہتی ہیں اس بل کے اندر جو ڈرافٹ ہے اس میں راشتری جنتہ دل تیجرسی یادو جسے فلال سوال رہے ہیں ان کی پارٹی بھی اس کا ویروت کر رہی ہے انڈین مسلم لیگ بھی اس بل کے ویروت میں کھڑی ہوئی ہے اور پکش میں سرکار بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ساتھ میں دیکھا جائے تو جیدیو جس کا رخ ابھی ایسا لگتا ہے کہ بدل سکتا ہے اکالی دل یہاں پر سرکار کے ساتھ میں سرکار کے پکش میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے اے آئی ایڈیم کے خود بی جے پی کے ساتھ میں ہے اور اس بل کے سمرتن میں ہے تو یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کہ ایک طریقے سے بل کا سپورٹ کر رہی ہیں مگر ایک وہ سموہ جو بل کے ویروت میں کھڑا ہوا ہے ٹکراو کے ستھی ہے اور اس ٹکراو کے ستھی میں ابھی کتنے دن لگیں گے اس پر چرچہ اور چرچہ کے بعد میں اسے راجصبہ تک پہنچنے میں اور اس کے بعد میں راجصبہ سے شکل کیا ہوتی ہے اس کے لئے تو انتظار ہمیں کرنا ہوگا مگر سیاست ہے کہ اپنے چرم پر ہے کہیں نہ کہیں راجنیتک پارٹیاں اپنے اپنے نظریوں سے دیکھ رہی ہیں ویدیشی علپ سنکھیک سمودھا ہے کہ اکتیس ہزار سے زیادہ لوگ قریب قریب ہیں جو بھارت میں رہ رہے ہیں جو کہ دھارمی کتپیڑن کی وجہ سے جن کو بھارت آنا پڑا تھا جو بات سرکار مددہ بنا رہی ہے اور انہیں لانگ ٹرم ویزا پر بھارت میں رہنے کی اجازت ملی ہوئی ہے ابھی تک مگر اب انہیں ناغرک بنانے کی پرکریہ کی شروعات ہو رہی ہے ایسے میں بل جیسے ہی پاس ہوگا اس کی قواعد شروع ہو جائے گے کہ وہ لوگ اب بھارت کے ناغرک ہو جائیں گے اگر ان کے پاس دستاویز ہے یا نہیں ہے اس میں کچھ شرطیں ہیں اس کے ساتھ میں بھارت انہیں ناغرکتہ دے دے گا حالانکہ آج جب ہنگامہ زیادہ ہوا تیز ہوا تو پھر امرشاہ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی کہا کہ صاحب مسلموں کو اگر یہ شب نہیں ہے اس میں نہیں جوڑا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان تینوں دیش میں اگر مسلم پرتارت ہیں یا کوئی آنا چاہتا ہے بھارت میں بسنا چاہتا ہے تو اس پر بیچار بھارت نہیں کر سکتا ہے لیکن اس قانون کا فائدہ مسلم سمدائے کے لوگوں کو جو تینوں دیشوں سے آئیں گے یا کسی دوسرے دیش سے آتے ہیں ان کا فائدہ انہیں نہیں ملے گا بلکہ الگ سے اس پر بھارت بیچار کر سکتا ہے اور اسی بیچ میں وسیم رزوی نے آج شیعہ سنٹر وقت بورٹ کے ادھیکش نے بھی ایک چٹھی لکھی کہ مسلم سمدائے میں بھی شیعہ سمدائے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پرتارنا کا شکار اسلامی دیشوں میں ہو رہا ہے اس لئے ان کے لئے بھی پرابدھان ہونا چاہیے بھارت میں انہیں شرن ملنی چاہیے اور ان کو ناغرکتہ ملنی چاہیے ایک چٹھی لکھ کر کے دیش کے گریہ منتری امیش شاہ سے یہ اپیل کی ہے اب سوال یہ ہے کہ اب ایسی استطحی میں جو کی عوضی گھٹائی جا رہی ہے گیارہ سال سے چھ سال جس میں ناغرکتہ دینے سے سمبندت یہ ساری چیزیں ہیں پکش جو کہہ رہا ہے سرکار جو کریے وپکشے کریے کہ مسلمانوں کے نشانہ بنانا جا رہا ہے بل سمدان کے خلاف ہے تو سرکار یہ کریے کہ شرناتیوں کو جگہ دینا ضروری ہے دھرم کے آدھار پر بھیدباگ کیوں ہو رہا ہے وپکشے کہہ رہا ہے سرکار یہ کریے کہ صاحب یہ غلط بیانی ہے سمدان سے ملی آزادی چھیننے کی کوشش وپکش آروپ لگا رہا ہے سرکار یہ کریے کہ صاحب ہم ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے سرکار وپکشے کہہ رہا تو وہیں پر سرکار یہ کریے کہ صاحب مسلم شبد کا تو کہیں استعمال ہی نہیں کیا گیا اور یہ صرف اس نظریے سے بل میں امنڈمنٹ کے ایک کوشش ہے جس سے ایسے لوگوں کو جو کہ دھرم کے آدھار پر پرطاریت ہو رہے ہیں لگاتار ان کے لیے کچھ سہولت یا پھر ان کی مشکلوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیں جو بھارت میں یاترہ کے وید دستاویزوں کے بغیر گھس آئے ہوں یہ عوید پرواسی جن کی ریٹیل اس وقت آپ ٹیوی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور کچھ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر ان باتوں کو اور اس بل میں امنڈمنٹ کی چیزوں کو آپ آسانی سے اس وقت سمجھ رہیں تو سوال یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں کے بیچ میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی ایک طرف یعنی کہ ستہ پکش ایک طرف اور بپکش دوسری طرف ہے اور ایسے میں یہ ایک ایسا مددہ ہے جس کے ذریعے سے اپنی اپنی راجنیتی سادھنے کی کوشش ستہ پکش کر رہی ہے یا پھر بپکشی دل اپنی اپنی راجنیتی کو اپنے ووٹ بائنگ کو بکھڑنے سے بچانے کی کوشش اور اس کا ایک پریاس ہے حالانکہ ہمارے ساتھ میں جو خاص مہمان جڑے ہوئے ان تمام لوگوں سے اس بات پر ہم چرچا کر کے آپ تک وہ واضح مطلب سمجھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کریں گے جو کہ راجنیتی وشلشک بھی ہیں جس میں ورش پترکار بھی ہیں اقزم ویدھان کے جانکار بھی ہیں ساتھ ساتھ میں دونوں ہی پکش خیموں کی طرف سے یعنی کی بی جے پی کانگریس کے ساتھ 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 پکش اور ویپکش کے طرف سے بھی اس پینل میں ہمارے ساتھ میں خاص مہمان موجود ہیں جنہیں آپ اکثر ٹی وی ڈیبیٹ میں اسٹوڈیوز میں دیکھتے ہیں جن کی باتوں کو آپ سمجھتے ہیں مگر سوال اسی بات کا ہے کہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے جس طریقے سے ہنگامہ ہو رہا ہے ان ہنگامی کی بیچ میں اب آگے کی استثیب بنے گی کیا اور بنتی بھی کیسے دیکھ رہی ہے فیلال آج راحت ظاہر طور پر پہلے سے ہی یہ تیہ تھا کہ جب ایسے میں ووٹنگ ہوگی لوگ سبا کے اندر چاہے بل کو پیش کرنے کے لئے یا پھر بل پارت کرنے کے لئے تو ستہ پکش کے پاس میں وہاں پر مجیروٹی سے زیادہ یعنی کی بہمت کے آکرے سے زیادہ وہاں پر سرکار کے پاس میں ووٹ ہوں گے آج ویسا ہی ہوا اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں موجودہ قانون سے الگ یہ قانون کیسے ہے جس کی جانکاری آپ ٹی وی سکرین پر ان باتوں سے لے رہے ہیں کہ اوید روپ سے آئے شنلاتیوں کو ناغرکتہ نہیں ملنی چاہیے موجودہ ناغرکتہ قانون یہ کہہ رہا تو دوسری طرف ناغرکتہ کے لئے گیارہ سال میں بھارت میں رہنا ضروری ہے تو چھے سال اب اسے گھٹا کر کے کیا جا رہا ہے سبھی دھرموں کے پرواسیوں پر یہ قانون لاغو ہو لیکن اس میں مسلم سمدائے کے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے دھرم ناغرکتہ کا آدھار نہیں ہو سکتا وپکش یہ کہہ رہا تو سرکار یہ کہہ رہی کہ سب ہم ایسا کر ہی نہیں رہے ہیں ناغرکتہ کے بنیاد پر ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھا رہے ہیں محض پرتارنا کو بنیاد بنا کر کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ سبھی کی زندگی میں آسانی ہو بھلے وہ مسلم اسٹیٹس میں یعنی کی پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان میں رہتے ہوں سیدھے روخ چرچہ کی طرف مہمانوں کا تعریف آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ میں ایک بڑا پینل اس وقت اسٹوڈیو سے جڑ چکا ہے اور ان کا تعریف سیدھے آپ سے کراتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ کے طور پر ہمارے ساتھ میں دیویندر پرمک جی اس وقت جڑ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کانگلس پارٹی کے نیتہ منوش تیواری بہت سواگت ہے سر آپ کا بھی ڈاکٹر سنیل کوشک جی ورشت پترکار کے طور پر جو بتائیں گے کہ کیا کچھ لمبے عرصے سے ہفتہ کھو رہا ہے آپ کا سواگت ہے سر پردیش ادھیکش ہے اتر پردیش کے ٹی ایم سی نیرچ رائے جی ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے سر ساتھ میں سنجیف کوشک جی ہے جو کہ راجنیتک وشلشک ہے جو بتائیں گے کہ آخر بی جے پی کے لیے یہ بل پاس کرانا کیوں ضروری ہے یا پھر دیش حتمی یہ بل کس طریقے سے ساتھ میں کچھ ہی دیری میں فضیل احمد جلیں گے مسلم سکولر راہ اللال جی ہمارے ساتھ میں سمویدان وششک کے طور پر جو کہ بتائیں گے کہ آخر قانون کیا کہتا ہے فضیل احمد صاحب آپ کا بھی سواگت ہے سر ساتھ میں پوان سوم صاحب جو کہ راجنیتک وششک کے طور پر جو بتائیں گے کہ اس پر اتنی راجنیتی آخر ہو کیوں رہی تھوڑی دیر میں شاکت علی صاحب جڑیں گے مسلم سکولر کے طور پر شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے دیوند پرمک جی آج پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا گری منتری امیش شاہ کا جو پوری باڈی لینگوش تھی ان کو ایسا لگا کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا تو بہت ایگریسیو ہوتے ہوئے نظر آئے کیا یہ راجنیت صبح میں بل کے جانے کے بعد میں وہاں کی استثیق کو دیکھ کر کے یہ پریشانی ہے یا واقعی سرکار آشوست تھے کہ یہ بل تو پاریت ہونی ہی ہونی ہے اگر یہ بل پاریت ہونی ہے تو پھر اس کے پیچھے کا جو ترک ہے اسے جنتہ کو صحیح طور پر سمجھایا کیوں نہیں جاتا ہے یہ بل جو آپ نے جکر کیا سو پسدی پاس ہونا ہے راج صبح میں بھی لوگ صبح میں جیسے ہوا اسی طریقے سے ہوگا اور ترک جتنا اچھا ماننی ہے گرہ منتری جی دے رہے ہیں بتا رہے ہیں اس پشت ایک ایک چیز کر کے بتایا انہوں نے اس کا کارن سارا کلیر کرایا انہوں نے اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو اگر اس میں دکت ہے تو وہ دکتیں تو رہی ہیں ہمیشہ دیس میں اور وہ ساب اس پشت ہو چکا آپ نے صبح سے دیکھا میڈیا کے چینلز کے مادم سے برابر چل رہا ہے اس میں مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ساری چیز اس پشت ہیں انہوں نے کھول کے یہ چیز بتائیے منوش تیواری جی ساری چیز اس پشت ہیں جواب سب چیز کا مل رہا ہے اور سب کچھ سمیدھان کے دارے میں ہو رہا ہے تو پھر اگر سب کچھ سمیدھان کے دارے میں ہو رہا ہے تو پھر اتنا ہنگامہ کرنے سے کوئی فائدہ ہے جببار صاحب آپ نے بتایا کہ امیت ساجی لوگ صبح میں بہت پریشان تھے ان کی پریشانی کا کارن مجھے سمجھ میں آرہا ہے دراصل بھارتیہ جنٹہ پارٹی کو اپنی سنکھیا جو ہے وہ 304 کی ہے اور آج کا جو بہومت ہے جو بوٹنگ ہوئی ہے اس میں 293 لوگوں نے ان کے پکش میں متدان کیا ہے اس کا مطلب یہ سپست ہے کہ بھارتیہ جنٹہ پارٹی اور ان کے سہیوگی دلوں میں ہی اس بھل پر بھید ہے دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمبیدھان کی سپت کھا کر اور جمعیوار جگہ پر آکر کوئی اگر بیٹی گلتی کرتا ہے تو اس کی انتراتما کہتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو بھارت کا سمبیدھان کہتا ہے بھارت کی سمبیدھان کی انوچھے 14 اور 15 1 دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ دینے کی سکرت نہیں دیتا ہے تو یہ سمبیدھان کے خلاف ہے اس لئے امید سازی کی پریشانی آج سمجھ میں آ رہی تھی جہاں تک سوال میرے ساتھی کا کہنا راج سبھا میں آپ تو لوگ سبھا میں آپ پتا چل گیا کہ آپ کے پکش میں نہیں ہیں ہو کر اور سب سے زیادہ پرزور طریقے سے ویرود کانگریس پارٹی کے ساتھ میں کوئی دوسری پارٹی کر رہی تو آپ ہی کی پارٹی ہے اور ایسی ستھی بات کرنے اور دل بارے میں سمجھانے کہ جو سوال ایکٹیویٹی جو رہی تھی اس کے ایسی طرح سے غلط آدمی اپنی باتوں کو صحیح صحیح کرانے کے لیے آگے والے کو ہڑکاتا ہے سر باڈی لینگویج کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر ترکوں کو کٹ ترکوں ہرم کے ادھار پر دیش بڑھوڑا ہوا خود امیت صاحب جی آپ کو دنی جانکاری ہونی چاہیی کہ سب دھرم ڈھرم سممان دھرم دیش میں جاتے ہیں یا کڈاپی نہیں ہوتا اگر وہ ہی ہے میں مانگوی دیتا ہوں دھرم کے دھرم پر اتنا لمبا پر میں تھوڑا سا جا رہے ہیں تھوڑا سا دوسری دشاں میں جا رہے ہیں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سنجیف کوشک جی یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ابھی نیرس جرائی جی کی طرف سے کیا واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے یا پھر سرکار کے منشاہ پر سوال وپکشی دل جو اٹھا رہے ہیں واقعی ان میں کچھ دم ہے یا پھر صرف راجنیتی ہو رہی ہے سب کو اپنے اپنے ووٹ بینک کی چنتہ صاحب اس لئے سرکار لا رہی ہے ہم ویروت کریں گے سرکار کو ایسا رکھتا ہے کہ صاحب ہم نے تو اپنے منفیسٹو بھی اس بات کا ذکر کیا تھا ہمیں تو یہ کرنا ہی ہے جبار بھائی آپ نے پہلے ہی کہا کہ یہ بل جو ہے وہ دیس ہٹ میں ہے یا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں دیس ہٹ میں ہو یا نہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہٹ میں ضرور ہے بھارتی جنتہ پارٹی جان بوچھ کے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مندر مسجد کا مدہ یادی سمادھان اس کا ہو چکا تو ہندو مسلم کم سے کم اب نہیں کھیلے گی لیکن غاہ بغاہ وہ اپنا چن لیتی ہے اور نکال لیتی ہے کہ کیسے اس مدے کو جندہ رکھنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بغل میں آہ پرموکہ جی بیٹھے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے میں ان سے یادی یہ اسپس روپ سے پوچھوں کہ دھارمی آدھار پہ آدھار پہ پرطاریت ہونے کی بیاکشہ کیا ہے کیسے اسے ڈیفائن کیا جائے گا نہیں نہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ دھارم کے آدھار پر ان تینوں راجعوں میں بار بار ایسی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر زبردستی دھرم پریورتن کرانا ہو ان سمجھتا ہے کہ محلاؤں کے ساتھ میں لڑکیوں کے ساتھ میں اتی اچار ہو بلاتکار کے گھٹنائے ہو زبردستی شادی کا مسئلہ ہو دھرم پریورتن کرانا کر کے یہ انہی باتوں کا پاکستان اور افغانستان کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یا پلوسیوں سے یا پلوسی ملک سے یا ویسے پرطاری دھارمی کا ادھار پر لوگ کو واپس لانے کی بات ہے یا سواغت کرنے کی بات ہے تو سری لنکا اور نیپال کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ یدی ماندار ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیابک طور پر کہیں نہیں جا ہے ہم تو اسی نیتی میں تھوڑا سا بدلاؤ کر رہے ہیں جو دیتی ہماری پہلے سے رہی ہے جس دیس کی نیتی ویسودہ ہے وہ کٹبکم کی رہی ہو وہاں کیول اور کیول دھارمی کا ادھار پر یا کیول نام کے ادھار پر آپ جوڑ کے اور 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 جب گھرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ ویچار کرنے کی آؤ سکتا ہے ہم ویچار کریں گے چھکے 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 نہیں نہیں میں کاؤسکری کی بات سے اس کی سہمت نہیں ہوں کہ جو بی جے پی اس سمیں ایک لے کے آئیے جو سنزودن لے کے آئیے اس میں بہت بڑا بدلاؤں نہیں کیا ہے کہ اپنے دو بدلاؤں کی ہیں ایک سمیں گھٹایا ہے گیارہ سال سے چھ سال کیا ہے اور دوسرا جو انیس سو اکتر تک کی بات کہ ہی گئی تھی بعد میں جا کر کے جب انیس سو ستاسی میں جب آیا جب وہاں کے اسم کے تمام راجنیتک پیٹنیوں سے سمجھوتا ہوا اب انہوں نے دسمبر دو جار چودے تک کا کر دیا ہے یا تو باستر میں جو لوگ ہائی توبہ کر رہے ہیں جتنے بھی راجنیتک سنگٹھن کر رہے ہیں کیا انہوں نے اس سمیں کیوں نہیں کیا جب انیس سو پچپن میں یہ ایکٹ آیا تھا اس سمیں بروت کرنا چاہیے تھا اس سمیں ساری چیزیں کہاں گئی تھی نہ تو اس سمیں سری لنکا کو جوڑا گیا نہ نیپال کو جوڑا گیا نہ اس میں بنگلہ دیس تھا یہ بل دو دیس تھے پاکستان اور افغانستان پھر انیس سو پچاس میں جب نہرولیا کا سمجھوتے کے بیچ یہ دونوں پارٹی کی سرکاروں نے تیت ہیا کہ جو دونوں دیسوں کے میں رہ رہے ہیں الف سنگٹھوں کی سرچہ کی گارنٹی سرکار کو دینی ہوگی اور یہ سمجھوتا ہوا ہے کہ ایمنیٹ میں پاس ہوا ہے باقیادہ تو پھر اس میں یا کہیں کنی دیسوں میں یہ چیز نکل کے آ رہی ہے کہ وہاں الف سنگٹھوں کو کھلاب دکتہ ہو رہی ہیں وہاں تمام ایسی گھٹنا ہے یا ان کا اتبیدن ہو رہا ہے جیسے آدمی کوچک جی کہہ رہے تھے کیا پیمانہ ہے اس کا تمام انتاراستی اس طرح کی ایجنسیوں نے وہاں کی سرکار نے جو سروے کر آئے ہیں وہ انتاراستی اس طرح پر تمام انجیوز نے ماناودکار سنگٹھوں نے یہ آنکھڑے رکھے ہیں اور دوسرا سب سے باقی میں ایک باقی بتا رہا ہوں کونسیب جی شاہد ساہمت ہوں گے اس میں کہ جب پاکستان اس نقشے پہ آیا اس میں اٹھارے پرسط کے آس پاس وہ ہندو تھے آج ایک پرسط ہندو نہیں ہے وہاں پہ تو آخر میں اتپیڑن نہیں ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ اتیاچار نہیں ہوا ہے تو اتنی کم جنسنگھا میں لوگ کیسے رہے جو رکے وہ بھی بائی چوائس رکے تھے اور جو گئے وہ بھی بائی چوائس گئے تھے کسی کے ساتھ کوئی فرس لے یہ رکنے کے بعد جب پاکستان کا گھٹن ہوا اس کے بعد جب جنسنگھا کے آنکھڑے نکل کے آئے تو اس میں اٹھارے پوائنٹ کچھ پرسط ان کا سوال یہ ہے کہ صاحب اس وقت اگر چوبیس پرتشت آبادی کسی دیش میں تھی بغیر مسلم سمدائے کے علم سنکھے کو کوئی تو پھر اچانک گھٹ کر کے وہ پانچ فیزدی دو فیزدی پر کیسے آگئی وہ لوگ بھارت میں آگئے آجادی کے بعد جب پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو ماری سنکھیاں میں ادھر سے لوگ ادھر گئے ادھر سے ادھر آئے تو وہ لوگ بھارت میں آگئے بھارت سے لوگ وہاں چلے گئے اس لئے پرسنٹیج گھٹ پڑ گیا آجادی کے بعد آجادی کے بعد جب دونوں دیشوں کا گھٹن ہو گیا جب دونوں دیشوں کا گھٹن ہو گیا اور جب جنسنکھیا ایکٹ جو لاغو ہوا اور جب جنسنکھیا کے آنکڑے پیش کیے گئے تو مجھے لگتا ہے انیس سو پچپن اے چپپن میں دونوں دیشوں نے آنکڑے جاری کیے ہیں میں اس سمیح کی بات بتا رہا ہوں میں اس کی بات نہیں بتا رہا کہ جو آپ کا بٹوارہ ہوا اس سے پہلے کے جانکڑے ہیں سوال یہ ہے کہ فضل احمد صاحب آزادی کے بعد میں یا بٹوارے کے بعد میں جو وہاں پر منٹی غیر مسلم منٹی تھی وہ بھارت کے اندر واپس آگئے اس لئے اچانک چوبیس پرتشت سے گھٹ کر کے دو پرتشت سے وہ آبادی آگئے کیسے کا کوئی آکڑا ہے سر آکڑا اتنا لمبے سمیح سے تمام جنگڑنا ہم تو بھارت میں جو جنگڑنا ہے وہ اس کا آکڑا رکھ سکتے پاکستان کیا کرتا ہے اس کی جنگڑنا تو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے ایک ایمیجنری ہوتی ہے کہ جب بھارت میں آج کرول باگ میں پوری دلی کس کے پاکستانی ریفیجیوں سے بھریئے پوری دلی بھریئے اسی پرسند آبادی یہاں کی پاکستانیوں کی ہے وہ لوگ پاکستان سے آئے تو وہاں کی آبادی گھٹی یہاں پڑ گئی تو اس کو تو آپ اس کو اس ہندو مسلمان سے نہیں جوڑ سکتے دوسری بات یہ جو لوگ آج پیٹ ٹھوک رہے ہیں کہ ہندو پاڑی تھوڑتا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم بھی ہماری بھی جمعیداری ہے کوشک صاحب سب کی جمعیداری ہے آپ اتنے بھرے راش چلاتے ہیں یدی کسی کومنیٹی کا کسی دیش میں تو اتپیڑن ہو رہا ہے تو آپ نے کبھی یو این میں انتراشتری منچوں پر کبھی اس دیش کی بھرسنا کی یہ آواز اٹھایا آپ نے آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھایا آج چھ سال سے آپ سرکار میں ہیں آپ نے کیوں نہیں یو این میں جا کے کہا کہ نیپال میں پاکستان میں اتپیڑن ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں کہے کہ افغانستان میں اتپیڑن ہو رہا ہے آپ نے کبھی نہیں کسی ہندو کا طرف داری کیا آپ نے ان کے ریہرپ کرنی کے لیے کوئی ویوستہ نہیں بنائی آپ روس کو کروڑ روپیہ دے کے آگئے لیکن ان community کے لوگ جو ہمارے ہندوستان سے جڑے ہوئے سمبند ہیں ان کا اتپیڑن ہو رہا کبھی سرکار نے انتراشتری منج پر کبھی یو این او کے اندر لیکن اگر سرکار یہ کہتی ہے اگر سرکار یہ کہتی ہے کہ صاحب ہم نے اس دیش کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا ہم نے اس دیش کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا مگر ہم ہم بڑا دل کر کے ہم بڑا دل کر کے ان کو زندگی کی اپنے دل کرتے ہیں یا آپ یہ پیچھا کرتے ہیں ہمارے دیش کے ہم ترک ماملے میں کوئی دوسرا آپ زیب Penny نہیں کیا آپ بتائیے ہم کو مین مار موت پیڑن ہوا مسلمان کا ترکی نے ہستے چھہپ کیا کی نہیں کیا تو آپ کو بھی ہندوستان کی ہندوستان میں سیپ کیا فضل صاحب ایک سکت ایک سکت ایک سکت ایک سکت ایک سکت فضل صاحب ایک سوال یہاں پر سری لنکا ایک سکت میں آپ دنوں کی طرف آ رہا ہوں فضل صاحب ایک سوال سوال یہ ہے جس میمار کے آپ بات کر رہے ہو یا پھر جن روہنگیا مسلمانوں کے آپ بات کر رہے ہو ان کی ایمیج یا ان کو لے کر کے بھارت میں کس قسم کا نظریاں سوال یہ ہے کہ شرد دینے کے لیے آپ کس کو شرد دیں گے آپ کس کو شرد دیں گے سوال یہ ہے کہ آپ کس کو شرد دیں گے کیسے لوگوں کو شرد دیں گے لیکن ابھی روض کون کرتا ہے اس لئے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ کرتے ہیں اس لئے وہ مسلمان ہیں اس لئے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ روض کرتے ہیں بی جی پی نہیں ہے کبھی نہیں کہا کہ وہ مسلمان اس لئے ہم ویروت کر رہے ہیں بیجے پی اے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو گتھ ویدیاں ہیں وہ گتھ ویدیاں ہمارے دیش میں بھی شانتی بھنگ کر سکتی ہیں آج ساماج تکت کے طور پر ہم آتے ہیں مدی پر یہ بیل کا ڈراث پڑھئی ہے اس بیل میں کچھ بیروت کی بات ہی نہیں ہے کہ اول جو انہوں نے کہا ہے کہ سمجھئے بات کو سمجھئے بات کو سمجھئے بات میں لکھ دیا انہوں نے بہت سیکھ جین پارسی اب سن لیجیے اس میں اگر یہ مسلمان جوڑ دیتے یا ان کو ہٹا دیتے سرپ سمجھے لکھ دیتے یہ بیروت کا ایک بات بتائیے تھوڑی کلارٹی تھوڑی کلارٹی چلن 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 نہیں تھوڑی سی کلارٹی میں پورا جرورت کیسے یہ جرورت کیسے پڑھی جب نرسی میں 20 لاکھ لوگ باہر ہو گئے 12 لاکھ اس میں ہندو اور 7 لاکھ مسلمان ہو گئے اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 12 لوگ کے پرتی جو ہمارے ہارڈکور روٹر ہیں ہم ان کو کیا مو دکھائیں گے ہم تو کہہ رہے تھے کہ 50 لاکھ مسلمان بیدیسی ہے چلا جائے لگے اس میں سے 12 لاکھ تو ہندو نکل گئے اب 12 لاکھ کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے بھی لارہا ہے اب 7 لاکھ آپ 12 لاکھ کو سیٹل کر رہے ہیں تو 7 لاکھ کو کیوں نہیں کر رہے ہیں میں آپ سب کی طرف آ رہا ہوں وزیل صاحب آپ کے وزیل صاحب وزیل صاحب وزیل صاحب آپ کے ہی ساکرہ کو اگر صحیح مان ملی آ جائے وزیل صاحب آپ پتی کو گھر کو چھوڑ دیا کارگل میں لینڈے والا ہے ریکاری کو چھوڑ دیا ارے سر وہ 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 تو مسٹیک اس مسٹیک کو نکار نہیں رہی سرکار وہ کارگل صاحب جن کا نام چھوڑ گیا اس کا پراؤدھان آگے سے جائے ہم اس پہ کریں گے اب ایک ہتر کے بعد اگر کوئی آیا ہے ایک ہتر کے بعد اگر سپریم کورٹ کے آدیس پر یہ نرسی کا چھوڑ دیا ہے تو کسی کے گھر نہیں جا رہے وہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں تمام ماں سانسد احمل اے کے نام چھوٹے ہوئے ہیں ایک ہتر میں جن لوگوں کا نام چھوڑ گیا ایک ہتر میں جب آپ نے بنگلہ جیسے اجات کیا ایک لاکھ جنرل نیا جی کی سیرنا ناعتم سے مرپڑ کیا ایک لاکھ سین کروائی ایک لاکھ آدمی بہت ہوتا ہے ایک لاکھ میں ہجاروں گاؤں خالی کرنا پڑا سین کروائی میں بھارت سرکار نے کہا آپ لوگ ہمارے بھارت میں آ کے رہیے ہم پاکستان کو توڑ کے چھوڑیں گے وہ بھارت میں آئے آپ کا ساتھ دیئے اور آج چالیس سال بعد ان کو آپ لاکھ مار کے باہر کررہے ہو کر رہے ہو کہ یہ مسلمان ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب اس بات کا جواب مجھے لگتا ہے ضروری ہے ایک سیکنڈ پابن سون سے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک بڑا عور ایک بڑی بہت بڑا گمگیر We truth ایک بڑا گمگیر وندو اٹھا رہے ہیں یہی سوال ہے یہی سوال ہے سر بہت دیر ہوگئی سر بہت در ہوگئی سر بہت در ہوگئی سر بہت دور ہوگئی اور راہل جی کی طرح میں جانے سے کہا ہوں دے بیندر پرمک جی دے بیندر پرمک جی میں دیو اندر جی کے بات کا جواب دیتا ہوں ایک سکتے ہیں سر رکے ہیں سر رکے ہیں سر رکے ہیں میں آپ کو ہمیں دیوان ساقہ ایک سکتے ہیں ہندو کو سر دیکھے بغضائے ہوا نہیں ایسے نہیں پابن سوم جی ایک سکتے ہیں پابن سوم جی پابن سوم جی ناگریب سوم جی جو آپ لے کر میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ہندو اور مسلمان موسیقی 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 وغیرہ کو اپنے ایمپلیمنٹ کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پرانے سمیہ میں جب کانگریز کی یہ اندلوگی سرکار تھی تو اس وقت کس طرح کے حالات دیش میں رہے تھے اور شرنارتی سمسیہ جو تھی اور جو ہمارے اب گھسپیٹیے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم کن بل کے مادیم سے ایڈرس کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر جو شرنارتی سمسیہ تھی اس کو ہم ایڈرس کے مادیم سے ایڈرس کر رہے تھے اور جو ہماری سمسیہ اب ہے وہ ہے یہ کہ جو تین دیش ہیں وہ مسلم بہولے کنٹریز ہیں ان مسلم بہولے کنٹریز میں وہاں ہندو جو ہیں وہ مائنورٹیز میں ہیں اور وہ وہاں پر روز ہم لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں مگر جو ترک سرکار دے رہی جس کے بارے میں ابھی پوچھا آپ کوشک جنہیں کہ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ اگر دھرم کے آدھار پر وہاں ان کو پردارنا کا شکار ہونا پڑ رہا تو کیا واقعی یہ سچ ہے یا صرف اسے ایک بنیاد بنایا جا رہا ہے جی ہاں جیسا کہ آپ نے بھی لاس ٹائم بھی دیکھا تھا کہ کچھ نیو چینلز پر اس طرح کی نیوز آ رہی تھی کہ وہاں کی جو ہندو لڑکیاں ہیں ان کو جبرن اٹھا کر کے اور ان کی شادیاں جو ہیں وہ دوسرے دھرموں کے یوکوں سے کرائی جاری تھی تو اگر اس طرح کی حالات کہیں ہندووں کے ساتھ میں ہیں تو یہ ہندوستان کا دھرم بنتا ہے یہاں کی سرکاروں کا یہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور ان کو اپنے دیش میں اگر آشرت دینا پڑے تو دینا چاہیے اس کے اوپر بہت بڑی آنیتی نہیں ہونا چاہیے راہو لال جی اب سوال یہ ہے کہ اگر پرتارنا کسی کے ساتھ میں بھیدبہ ہوتی ہے دھرم کے آدھار پر مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا کوئی اس سے گریز نہیں ہونا چاہیے مگر اس کے کاؤنٹر میں یہ باتیں بھی کہی جاری کہ صاحب شلنکہ اور نیپال کے اندر اگر وہاں پر یا پھر دوسرے میمار کا ذکر جیسے کیا گیا یا دوسری کنٹریز کے اندر وہاں پر اگر غیر مسلم سمدائے کے لوگوں کے علاوہ مسلم سمدائے کے ساتھ میں جہاں مانیوٹیز میں ہیں اگر وہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو سرکار ان کو بھی شامل کر لیتی دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پورا ویدھیک ہے یہ ویدھیک کو اگر ہم لوگ سمجھانک درشتری سے دیکھتے ہیں اور کئی سارے جو پہلو کے سوال اٹھتے ہیں تو کافی اس کے اوپر سمجھانک درشتری سے چرچہ کرنا کافی آوشک ہوتا ہے ابھی یہاں پر بات اٹھی کہ اس میں 1955 میں جب اس طرح کا بل بنایا جا رہا تھا تو اس میں پھر تمیل کو اسی جمانے میں کیوں نہیں جوڑ دیا گیا اگر ہم لوگ سری لنکا کے اتھیاس کو دیکھتے ہیں تو سری لنکا میں جو تمیل اور جو شنگلی شمدائی کا شنگھرس ہے وہ شنگھرس جو ہے کہ وہ شتر کے دسک میں بڑھ رہا ہے وہاں پہ اگر وہ زیادہ شنگھرس اتنا زیادہ بڑھا تمیلوں کے اوپر کہ ایک طرح سے پھر ان لوگوں کو ایک آتنکوادی شنگٹھان ان لوگوں کو بنانا پڑا تو الگ الگ بات کے سیچویشن میں الگ الگ ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں مکھی چیز یہ ہے یہ جو پورا ویدھےک ہے یہ اس ویدھےک کی جو آتما ہے وہ آتما ہی سمیدھان کے شنگت نہیں ہے دو تین کارنوں سے یہ شنگت بلکل ہی نہیں ہے میں ایدھم سنچھےپ میں اسپسٹ کر دینا چاہوں گا دیکھئے یہ ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ کا جو نائرکتہ آدھینیم ہے نائرکتہ کو لے کے جو سمیدھان میں وڑھنے نے اس سے سماندھت کانون بنانے کا پورن ادھیکار جو ہے وہ بھارتی سنسط کو ہے لیکن بھارتی سنسط بھی کن کانونوں کا نیرمان کرے اور کس روپ میں کرے اس کے لئے وہ کشوانند بھارتی کے 1973 کے کشوانند بھارتی کے نیرنے سے بندھا ہوا ہے جس میں ادھاربوش سنگرشنہ کا ماملہ لائے گیا ہے اور اس ادھاربوش سنگرشنہ کا نیرنے تھا وہ تیرہ سدسی خندپیٹ کا نیرنے تھا جس کے ادھاربوش سنگرشنہ میں دھاربوش سنگرشنہ میں دھاربوش سنگرشنہ کو رکھا گیا تھا جہاں پہ دیکھیں پورے ڈرافٹ کی بھاسا میں جس طرح سے بانکیوں کو لیا گیا اور ایک دھارب کو بلکل وہاں پہ ہٹایا گیا ہے تو یہ چیز دیکھیں آج یہ ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں تھوڑا سایس کو تھوڑا سا اس کو ایک سکنڈ اس میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو یہ الگ سے چھانٹ کر رکھ کر کے اس بل کو لیا جارہا پہلی بار ایسا تو نہیں ہے نا سوال یہ ہے کہ جو آتما پہلے تھی اس بل کی وہ آتما بج سے برخرار رکھے گئے دو چیزوں میں دو چیزوں میں دو چیزوں میں پہلے بھی نہیں تھا وزیل صاحب یہ پہلے بھی نہیں تھا وزیل صاحب یہ پہلے بھی نہیں تھا جب آآہ سایب راہل یہ آپ کی طرف آرو وزیل صاحب وزیل صاحب 355 کے اس ایکٹ میں بھی نہیں تھا صرف غیر مسلم مانیٹیز کا ذکر اس میں تھا تاکہ جو شروعات میں دیش جب بٹا اس کے بعد میں ایسی جگہوں پر غیر مسلمائیوٹیس کے خیال سے بنایا گیا اس سوال کا جواب ہے ہماری پاس میں اسی جواب دے رہا ہوں لگتا ہے آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا میں سرچہ کر رہا ہوں 1973 میں دیکھئے ہمارے یہاں پہ جو ادھاربوس سنگرشنہ کا جو پورا معاملہ ہوتا ہے وہ 1973 میں آتا ہے ہم لوگ چلے جا رہے ہیں 1955 میں 1955 میں اس سمیں تک ہمارے پورے سمیدان میں کہیں پہ بھی ادھاربوس سنگرشنہ نامک تھا تو تھا ہی نہیں ادھاربوس سنگرشنہ کا مطلب ہے کہ آپ سمیدان میں یا کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنا سکتے جو بلکل اس کے نیو کوئی ہلا دے یہ کونسیپٹ ہی ہمارے سمیدان میں 73 میں آرہا ہے تیرہ سدسی خند پیٹ کے دوارہ اس لئے ہم لوگ اس کے پہلے کے میں کر رہا ہوں میں دوسری چیز بتا رہا ہوں میں دوسری چیز بتا رہا ہوں بلکل اس لئے آپ 1313 کی بات کر رہے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ یہ وہ گھٹنا ہے گھٹے تو نہیں نہیں ہے نہیں ہے یہ پہ اٹھ میں میں اگر کہیں پہ سمجھانی چک ہو گیا اس میں آپ وردوان کے سمجھانی چک پہ سکر کرے کانگریش کانگریش کہیں uninterقلی کہیں پہ ایک صورت کر دوں دیکھیں یہاں پہ دو تین چیزیں ایک تو دیکھیں اس لیے وہ والا ماملہ جو ترک ہے مجبود ترک ہے دوسری چیز میں اس پاس روپ سے کہوں گا ابھی ہم لوگوں نے دیکھا 99 ایمیڈمنٹ جو 99 سمیدھان سنسو دھن تھا اس کو لوگ سبھانے بھی توتی آئی بہمت سے پاریت کیا تھا راجی سبھانے بھی پاریت کیا تھا اور آدے صدیق راجی بھیدھان ماندلہ سے بھی پاریت ہوا تھا تو آپ یہ مانتے ہیں کہ پہلے جو دو بار ہوا اس میں سمیدھانک چوب ہوئی ہے لیکن 73 کے بعد سے یہ کونسپٹ ہے اور اس کو ماننا سماؤں کے لیے ایک دادی کاریتہ کی سبھانے بنا ہوا یہ چیز ہمیں دعانے رکھنا پڑے گا یہ سمدھانک چوب ہو جیسے آپ سوکار کرنا چاہیے اس وقت کی سہتار کی پارٹی دوسرا ایک لائن میں آخری بول دوں یہاں پہ دوسرا انوچھے چودہ کو لوگ کے کئی لوگ یہ ترک دے رہے ہیں کہ انوچھے چودہ جو ہے کہ ناغریکوں کے اوپر لاغو ہوتا ہے تو وہ بھی میں اسپشٹ کر دوں ہمارے سمیدھان کے کچھ ایسے مول ادھکار ہیں جو سووں کے اوپر لاغو ہوتے ہیں جیسے انوچھے چودہ انوچھے دیکیس جیون کا ادھکار ہے کوئی امریکی یہاں پہ آئے گا کیا اس کے جیون کا ادھکار کی گارنٹی نہیں دے گا انوچھے چودہ ایکیس اس رینی میں ہے جو پرتیک کو مل رہا ہے اس لیے یہ سمہوں کے اوپر لاغو ہو گئی سنجیف کوشک جی آج پارلیمنٹ کے اندر بھی جب چرچہ کے لیے نوٹس دی گئی کہ آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ففٹین ان دونوں ہی آرٹیکل کو پڑھ کر کے وہاں پر لوگ سبہ سپیکر نے کہا کہ صاحب یہ جو آرٹیکل یہ چیز کہتا آپ لوگ دوسری طریقے سے چرچہ کو لے جارے ہیں کیا واقعی یہ وائل ایڈیشن ہو رہا ہے آرٹیکل فورٹین ففٹین ہوگا رہا کا یا صرف اور صرف ان میں اپنی اپنی راجنیتی ساتھنے کے لیے باتیں کہی جاری ہیں اپنے اپنے ترگڑے جارے ہیں جب بار بھائی نیاوید لوگ یا جانکار لوگ سنبیدھان کے الگ الگ طریقے سے اس کی بیاکیا کر رہے ہیں اور دونوں دونوں پارٹیوں کی بات کرے بپکش میں اور پکش میں دونوں لوگ اپنے طرح سے کر رہے ہیں لیکن میرا مول سوال بلکل اسپسٹ ہے کی کیا یہ نہیں ہے کی کیول اور کیول ایک کومیٹی کے لوگوں کو اس میں چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو سامل کر لیا گیا ہے جاہل سی بات ہے کی جس کو چھوڑا گیا ہے وہ کیول اور کیول مسلم سمداز کے لوگ ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چھوٹے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پہلے سے چھوٹے ہوئے تھے یہ بات کہ یہ یہ بات کہ یہ جوڑا نہیں چاہ رہا ہے اس کو پکشہ بنایے جب بار جی جب بار جی جب بار جی چکے دیمان پرمک جس سن لیجے کانگریس پارٹی کا سوال ہمیں زیادہ سننے کی جورت نہیں ہے جب بار صاحب کے لیے سر سر جواب دے دیجئے سر لیجے زیادہ سنننگی ہوڑا کاموں نے تخ Amber کانوں نے تžیڑا ہمارے پیسے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو سکا ہے落eni احسان خلقہ دھارن کے آبہ لوگ میں چلایا ہے کسی نے صداح کی کی مث переп économique چپ ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا اگر 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 اس بات سے بہت مشکل ہو رہا ہے اس چرچہ کو آگے لے جانے میں مگر دیمین پروک جی سوال یہ اگر اگر یہ اس امنٹمنٹ میں اگر اس امنٹمنٹ میں کچھ شرطوں کے ساتھ میں مسلم معنیٹی کو بھی کچھ دیشوں کے لیے اگر شامل کر لیا جائے تو یہ ویواد ختم ہو جائے گا تو کیا اس میں کوئی بہت بڑی دشواری ہے جب بار سار کلیر کرو اگر سنے تو اگر کلیر کرو اگر سنے تو اگر سنے تو دشواری ختم ہو جائے گی جلدی سارا چرچہ کے آخری سے میں سار جلدی سے جس ہم دی دی رہتے بھی نہیں موسلمان جب دینے لگا تو وہ مسلمان کی پتم ہو جائے گا اب ان سے کہیے ایک منٹ میں مجھے سر ہم نٹrä موسلمان جی کو سنے پاس ڈوشی راب ہم چھوڑ دی کیا ہم موسلمان جی کو سنے پاس دیواندر جی کو سنے پاس تو آپ کو اگر سنے پاس سننیں گے کیا ان کو سننیں گے کیا منوش دیواری نے آپی کا سnal لکھان ہے جواب تردی جئے جواب تردی جو آپ کے کوشن کا جواب دے رہے ہوں یہ جو مسلموں کی بات کر رہے ہیں آپ کر رہے خضیل بھائی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جالی پہ بھیجے 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 اس دیس میں بنی ہے اس کا جواب ہے مسلمان اس دیس میں سرکشد ہے اس سے پہلے مسلم اور ہندو دوسرے دیشوں کے بات دوسرے دیشوں کے بات دوسرے دیشوں کے بات دیشوں کی ہو رہے ہیں بات دیشوں کے باتی یہ ہندو کی تو ہوئی نہیں رہی ہے ٹھیک ہے مجھے نگ رہا ہے میں بہت معافی کے ساتھ میں راہوللال جی پہل سوم ابھی آپ لوگوں کے طرف ایک ایک ہی سوال لے کر کے میں آ سکا چونکہ وقت یہاں پر بالکل حد پہنچکا ہے آپ سب ہیں ایمانوں کا بہت معافی کے ساتھ میں شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا آرلائن ٹی وی کے مادہم سے جنتہ تک استثیر صاف کرنے کی کوشش کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے دراصل اس کی پیچھے کا مقصد کیا ہے سمویدھان کیا کہتا ہے سمویدھان کی باریکیوں کا کیا کہیں انلنگن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ لوگوں نے ہر پہلو کو سنا ہمارے اس ایکسپرٹس کے اس پورے پینل کے ذریعے سے مگر ابھی چرچہ باقی ہے ابھی اس پورے پرافدھان کے پیش میں راجصبہ تک پہنچتے پہنچتے وہاں سے پاس ہونا باقی ہے لیکن سوال اسی بات کا ہے کہ آخر جو آتما پہلے تھی اس قانون کی اس ایکٹ کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چھوٹا سا دوست میں سنشودن کیا گیا اب اگر اس میں مسلم مانیٹیز کو غیر دیشوں کے لیے غیر مسلم دیشوں کے لیے جوڑا جا رہا تو سرکار کے ساتھ نے مشکل کیا ہے جواب آونا فیلال ابھی باقی ہے لیکن آپ کیجئے بس تھوڑا سا اور انتظار کچھ دنوں میں تصویر پورا ترپس صاف ہو جائے گی آپ دیکھتے رہی آرنین ٹی وی جب ایس کا آجادی ملا سب درم کے آدار پر بیباج انگر کانگریس پاچی نہ کرتی ملت ہوئے سر ملت کو وائے سے خانون سے بچا لیجئے